ایک بہت اہم مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے کیونکہ اس وقت ایک عام فضا بنی ہوئی ہے اس لیے یہ باتیں مجنے کے سامنے کرنی پڑھیں کیونکہ ایک بات سمجھ لو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم وقت کے فتنے کا شکار ہو جاؤں علم بہت ضروری ہے ورنہ علم کی کمی آدمی کو فتنے کا شکار کر دیتی اور شیطان ایسا مضبوط ہے اور ایسا ہوشیار ہے کہ اس کے پاس اسی ہزار نورانی دعو ہے یہ بعض مرتبہ باطل کو حق کی شکل میں لاکر کھڑا کرے گا تاکہ حق والے گھمرا ہو جاؤں جو آج کل امت میں کر رہا ہے اس شیطان کی چال کو سمجھو اس زمانے میں امت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے خاص کر دعوت کا کام کرنے والے اس لئے اس بارے میں چند باتیں جو آپ کے کانوں میں تکرائی ہوگی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس فتنے کا شکار نہ ہو ورنہ اللہ گوا ہے ہم کسی کی گیوت نہیں کرتے ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ہم کسی سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہم تو صرف آپ لوگوں کے سامنے پتانی پھر کبھی ہیماچر آنا ہو نہ ہو اس لئے ایک امانتاً ایک بات آپ کے سامنے رکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت والے کام کی مرکزیت کے لئے بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد کو منتخب کیا ہے آج اسی سال سے وہ ہمارا مرکز ہے اور اوری دنیا میں جو خیر پھیلی ہے وہاں سے پھیلی ہے اور دنیا میں جس پہ عزت ملی ہے وہاں سے ملی ہے جس کا نام دنیا میں ہوا ہے وہاں سے ہوا ہے جس مرکز سے جس علاقے سے جس مسجد سے اور جس دین کی محنت سے ہمیں عزت ملی ہو ہم اسی محنت کو توڑنے پر آویں اور اسی محنت کا ہم جنازہ نکالیں یہ تو دوستو خدا بھی معاف نہیں کرے معاشر صورت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے چھوڑنے والے کو تو اللہ معاف کریں گے لیکن عمت کے توڑنے والے کو اللہ معاف کریں گے یہ عمت بڑی خربانی سے بنی اس لئے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا عمت کو مت توڑو اختلافات اپنی جگہ پر اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن اپنی ذاتی مفادات کے خاطر عمت کو مت توڑو کام نظام الدین سے چلا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک وہیں سے چلے گا انشاءاللہ یہ بات تیہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکرا نہیں سکی جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کے جو پہلے وزیر آزم تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بنگلے والی مسجد پر پادن نہیں لگاؤ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو اس زمانے کے وزیر تعلیم تھے انہوں نے باقاعدہ وقت کے وزیر آزم کو کہا کہ ہندوستان میں جس سے ٹکرا نہ ہو ٹکرا لینا مگر ان بوریوں جس طریقے والوں سے ٹکرا آئے گا تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے یہ مرکز وہ جگہ ہے اس سے ٹکرانے والے آج تک ٹھکانے نہیں پائے اللہ نے اس جگہ کو منتخف کیا ہے اور حضرت مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے دس آدمی کی شورا بنائی تھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال سے پہلے چھے آدمیوں کی شورا بنائی تھی سمجھ لو میری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر اللہ کے نبی بنا کر گئے اللہ کے نبیر اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کر کے اپنے بعد اس امت کا امیر ابو بکر کو منتخف کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھلایا اور امارت حضرت عمر کے سر پر رکھی تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ابو بکر آپ ہمارے اوپر ایک تند خو اور ایک سخت مزاج آدمی کو امیر بنا رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ سے ملوں گا تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کی امت کے ست سے بہترین فرد کو تیرے نبی کی امت کا امیر بنا کر آیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھے آدمی تیکھیے سنو نام حضرت عثمان غنہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ساتھ میں رکھ کر ان چھے افراد کو کہا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو تم اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لینا ان چھے افراد نے حضرت عمر کے انتقال کے بعد مشہور اسے حضرت عصمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو امیر بنایا ایسے ہی حضرت مولا علی sms صاحب نے مولا عیسو صاحب کو امیر بنایا اور مولا عیسو صاحب کا اچانک انتقال ہویا اس لئے مولا زکریہ صاحب نے مولا عنام صاحب کو امیر بنایا اور حضرت مولا عنام صاحب نے انتقال سے پہلے سنتِ پاروشی پر عمل کرتے ہوئے دس آدمی کی شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کام شورا کے حوالے کرتے گئے تھے شورا کے حوالے کسی نے نہیں کیا اسلامی نظام امارت ہے سارے چودہ سو سال ہو گئے اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے آپ ایک زمانہ ایسا بتالو جس میں اس امت کا کوئی امیر نہ ہو یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماں تحتی میں چلی ہے ہاں کبھی کسی زمانے میں شورا نہیں ہوئی ایک امیر رہا حضرت ابوبکر امیر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے حضرت عثمان غنی امیر تھے حضرت علی ارے بولو امیر تھے ہر زمانے میں امارت چلی ہے پتانی شورایت کہاں سے آ رہی اور دلیل میں حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نکل کر رہے کہ مولی علیہ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ یہ کام شورا کی ماں تحتی میں چلے گا تو میں کہتا ہوں مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد مولی عیسو صاحب امیر بنے تب تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی مولی علیہ انام صاحب امیر بنے تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ کام شورا کی ماں تحتی میں چلے گا مہز عبیر صاحب نے تب کیوں نہیں کہا عزت مولی علیہ صاحب نے دس آدمی کی شورا بنائی اور وہ دس آدمی عزت مولی علیہ صاحب کے انتقال کے بعد نظام کی منگلے والی مسجد میں تین میل تک مشورا کیا اور مشورے کے بعد میاجی محراب صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے یہاں ایک امیر منتخب کرنا تھوڑا مشکل پڑھ رہا ہے اس لئے ہم اب یہ پہل کرتے ہیں کہ مولانا ازہار صاحب سب سے بڑے ہیں کام ان کے حوالے کرتے ہیں اور مولانا سعج صاحب اور مولانا زبیر صاحب یہ تینوں مل کر اس کام کو لے کر چلیں گے اس کے چھ مہینے بعد مولانا ازہار صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اٹھارہ سال تک انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کام کو مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعج صاحب دونوں لے کر چلتے رہے تین دن یہ فیصل ہوتے تھے تین دن وہ فیصل ہوتے تھے کبھی کوئی فیصلہ انہوں نے ذاتی نہیں کیا بلکہ آپ اس کے مشہور سے کیا اب چودہ سال اٹھارہ سال کے بعد مہا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا اب بتاؤ فیصل کتنے بچیں ایک بچے نہیں بچیں لوگ سوال کرتے ہیں مہا ساتھ صاحب کو امیر کس نے بنایا میں کہتا ہوں مہا ساتھ صاحب کو امیر میاں جی مہراض صاحب نے انیس سو پنچانے میں محرم کے مہینے میں نظام الدین بنگلے والی مصدیتی کرسی پہ بیٹھ کے بنایا ہم سے پوچھو تم سب وہاں موجود تھے اب ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا امت کے اندر تمہارے سامنے امیر بنایا ہے اور تینوں کے حوالے کام کیا اگر شورا 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 تو پھر وہ دس آدمی کی جو شورا بنی تھی وہ باری باری فیصل کیوں نہیں بنے اب سوچو ہمارا عمر صاحب بیتے میاں جی مہراض صاحب بیتے وہ شورا میں تو امیر کا اندر سو پنچانوے میں وہاں ساتھ صاحب کو بنایا ہے اور یہ امیر بنے نہیں ہے بچے ہیں اس لئے یہ بات ذہن میں نکال لگے امیر کس نے بنائے دوسری بات کہ شورا کہ شورا ہونی چاہیے لیکن شورا امیر کی ماں تختی میں ہوتی ہے بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی شورا امیر کی ماں تختی میں ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہیں تو اس جماعت کا امیر بولو پوچھو ان سے تمہارا امیر کون ہے کوئی امیر نہیں ہے تو کون امیر ہے ان کا شیطان حدیث پکی تین آدمی بھی کہیں جاؤ تو اپنے میں سیدھ کو اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ارے بولو پورے قرآن حدیث میں امیر 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 ملے گا شورہ کئی ہے ہی نہیں قرآن میں دو جگہ شورہ کا لفظ ہے وَعَمْرُهُمْ شُورَا وَعَيْنَهُمْ وَشَعْبِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ دو جگہ ہے اور اس جگہ شورہ سے مراش شورہ نہیں ہے مشورہ ہے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آپس میں مشورہ کیا کرو ترجمے والا قرآن پڑھو بولے مجھ بنو جو جہاں لے جا اس کے پیچھے چلے سوچو دوسری کہاں جا رہے ہو امیر کی ماتحدی میں شورہ ہوتی ہے اور حضرت جی مولانا سعج صاحب نے سنو یہ بات میں اونہ میں بھی کہے کر آیا آٹھ دسمبر سن دوہزار پندرہ کو نظام الدین کے چوتھے منزلے پر بیٹھ کر حضرت جی نے اپنی شورہ بنائی ہے اور اس شورہ کے اندر ایک نام حضرت مولانا سعج صاحب کا دوسرا نام مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا تیسرا نام مولانا احمد لاکھ صاحب کا چوتھا نام مولانا یاکوب صاحب سہارن پوری کا پاچھوہ نام مولانا زویر الحسن صاحب کا چھتا نام میاجی عظمت صاحب کا ساتھوہ نام مولانا عبدالستال صاحب کا آٹھوہ نام پروفیسر عبدالعیم صاحب کا یہ آٹھ افراد کی شورہ آٹھ دسمبر سن دوہزار پندرہ میں بنی ہیں اور اس پرچے کے اوپر مولانا احمد لاج صاحب کے مولانا عبرائن صاحب دیولہ کے اور مولانا یاکن صاحب کے دستخط ہے اور اس پرچے کو لکھنے والے بھائی فاروق صاحب دینگلور والے اور اسی شورہ کی ماتعدی میں حضرت کام کر رہے ہیں نظام الدین میں امیر بھی ہے شورہ بھی ہے اگر کوئی تم کو یوں کہہوے کہ ان کو امیر کس نے بنایا ان کو قوم ہی آجی محران صاحب نے بنایا یہ کہے کہ شورہ قبول نہیں کرتے تو شورہ تو نظام الدین میں بنی ہوئی ہے حضرت برماتے ہم نظام الدین کی شورہ ہے ہمارے ہاں عالمی شورہ نہیں ہے عالمی مشورہ ہے مشورہ عالمی شورہ حالات کے اعتباسے ہم نہیں بنا سکتے ہندوستان کے مرکز پر پڑوس کے ملک کے لوگ اگر شورہ میں ہوں تو بتاؤ ہندوستان میں یہ تحریک چلے گی سوچو تو صحیح تمہاری کمیٹی میں پڑوس کا کوئی فرد ہو تو حکومت تمہاری کمیٹی پہ تعلی لگا دے گی یہ تو اللہ جزائے تھے حضرت جی کو کہ حضرت جی نے یہ عالمی شورہ کے پرچے پر دستخط نہیں کیا اگر دستخط کر دیتے ہیں نظام الدین میں تعلی لگ جاتا حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہمہ چل کے ہندوستان کے حضرت نے کہا ہمارے عالمی شورہ نہیں ہے ہمارے ہندوستان کی شورہ ہے اور ہندوستان کی شورہ کے یہ آنٹ افراج میں نے آپ کو بینائے شورہ بھی بنی ہوئی ہے اور حضرت جی بھی تے ہے اور تیسری بات یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہج بدل گیا نہج بدل گیا ان کو پوچھو کیا نہج بدلا ہمارا کام ہمیشہ نہجے سیرت پر ہوگا اور نہجے نبوی پر ہوگا اور اللہ کے نبی جس نہج پر اس کام کو کیا اسی نہج پر کرو گے کہ کسی اور کے بتائے وہ نہج پر کرو بھائی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کام الگ تھا اس زمانے میں چھے باتیں ہوتی تھی ہاں تبلیغ نساب پڑھی جاتی تھی ارے پڑھی جاتی تھی نہیں پڑھی جاتی تھی مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حیات السحابہ لکھی گئی تب تو کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل گیا مولانا عینام الحسن صاحب کے زمانے میں مسجد و جماعت کے پانچ کام آگے تب کسی نے شور نہیں مچایا نہج بدل گیا اور ابھی حضرت نے منتخف شروع کی دعوت تعلیم استقبال شروع کیا تو پوری دنیا میں چھلاتے اور نہج بدل گیا دعوت تعلیم استقبال یہ مسجد نبوئی کا عمل ہے مسجد نبوئی کا عمل ہے نبوئی کا مسجد کے اندر تعلیم ہوتی تھی اور صحابہ بازاروں میں سے لوگوں کو لے کر مسجد میں آتے دیں پڑو کتاب پڑو سیرت ہم تو نہج نبوئی پر چلیں گے ہاں یہ کام نبوئی کی نیابت کا ہے سنو یہ کام ہم مولینیات کے لینے کر رہے ہیں اور مولینی اسف کے لینے کر رہے ہیں اور مولینی نام کے لینے کر رہے ہیں اور مولینی زویر کے لینے کر رہے ہیں اور مولینی صاحب کے لینے کر رہے ہیں یہ کام تو آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے لینے کر رہے ہیں ہمارا تعلق بنگلے والی مسجد سے ہے اس بنگلے والی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہمارا امیر ہے وہ ہمارا رہنوما ہے وہ ہمارا رہبر ہے چاہے وہاں پر یہ مولینی صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے مولینی اسف صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے مولینی نام صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے مولانا زبیر صاحبے وہ ہمارے امیر تھے اب مولانا صاحب صاحبے وہ ہمارے امیر ہے اور آئیدہ ان کے بعد جو ہوگا وہ ہمارا امیر ہے ہم شخصیت پرستی پہ نہیں جاتے ہاں ہم شخصیت کی پوجہ نہیں کرتے کہ فلاں نے چھوڑ دیا فلاں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے یہ شخصیت پرستی تم کو قبر پرستی اور بڑھ پرستی تک پہنچائے گی مسلمانوں کسی نے بھی چھوڑا ہو وہ اپنے عمل کا خود ذلم دار ہے نظام الدین میں امیر بھی تے ہے شورا بھی بنی ہوئی ہے اور نہج نہجے صیرت صحابہ ہے جا کر کسی کو اگر دیکھنا ہو تو جا کر وہاں کے بیانات سن لو سارے بیانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے صیرت پر بیان ہوتے ہیں میں آپ کے مثال دے نہج 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 مثال دعا برا تو لگے گا ماف کرنا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا علیہ صاحب کرتے تھے اور مولانا عیسوخ صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا عیسو صاحب کرتے تھے اور مولانا عنام صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا عمر صاحب رحمت اللہ لے کرتے تھے ارے ایک ہی آدمی کرتا تھا نہیں کرتا تھا اور مولانا عنام صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو پھر فجر کا بیان چار آدمیوں میں ہونے لگا ہونے لگا نہیں ہونے لگا ایک دن مولانا صاحب صاحب کرتے تھے ایک دن محمد لات صاحب کرتے تھے ایک دن مولانا ابراہم صاحب دیولا کرتے تھے اور ایک دن مولانا یاکب صاحب کرتے تھے اب نحج تو ایک کے بیان کا تھا نا پھر چار کہاں سے آگے تب کسی نے شور نہیں مچایا کہ نحج بدل رہا ہے ہاں کہ ہم کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو نحج برابر ہے اور ہماری چاہتیں پوری نہ ہو تو نحج بدل جائے کسی نے کہا کہ وہ مہینہ مہینہ صاحب نے منتخف شروع کر دی اب دوسرا کوئی امیر آئے گا تو وہ اپنی کتاب شروع کر دے گا اور دوسرا کوئی آئے گا میں یوں کہتا ہوں مہینہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتاب تھی مہینہ صاحب کے زمانے میں صحیح دو کتاب تھی شروع میں بعد میں تین لکھی گئی پانچ کتابیں تھی پانچ ہکایت صحابہ فضائل نماز فضائل تبلیغ فضائل ذکر فضائل قرآن کتنی تھی بولو مہینہ صاحب کے زمانے میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج لکھی تو مہینہ صاحب نے مشورے سے اس کتاب کو نساب میں لیا ارے بولو لیا نہیں لیا اور مہینہ صاحب کا زمانہ آیا تو مہینہ صاحب نے مشورے سے پستی کا واہد علاج کو لیا بولو ہر حضرت کے زمانے میں ایک کتاب بڑی نہیں بڑی ارے بڑی نہیں بڑی اب یہ حضرت اگر ایک کتاب پڑھا گئے تو اس میں کیا گنا ہے اس میں کیا گنا ہے لوگ کہتے ہیں مشورہ نہیں ہوا ارے اس کا مشورہ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھاؤ اس کا مشورہ کعبت اللہ میں ہوا کعبت اللہ میں ہاں مکہ کے مشورے میں بات رکھی کہ منتقب حدیث پڑھی جائے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پڑھنی چاہیے اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت عبدالوحاف صاحب سے افتداء کروانے کے لئے تیہ ہوا کہ سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جائیں اور حاج صاحب منتقب حدیث شروع کر کے اس کی بسم اللہ کریں گے اب مغرب کے بعد حاج صاحب کا آنا صحیح تھا کعبت اللہ میں لیکن انہی حضرات میں جنہوں نے نظام الدین چھوڑا ہے انہوں نے حاج عبدالوحاف صاحب کو کور کر کے یہ سمجھایا کہ حضرت اس کی بسم اللہ مت کرے آپ کو نہیں معلوم اس کتاب پر نام کیا لکھا ہے پتا ہے نا کیا نام لکھا ہے یہ کتاب ہم نہیں چلنے لیں گے اور حاج صاحب کو نہیں آنے دیا گیا کعبت اللہ میں بتاؤ سارا مجمع انتظار کرتے کرتے ہی شاہ ہو گئی پھر حضرت نے نظام الدین آ کر اس کا مشورہ کیا اور مشورہ میں تے کیا اس کے باوجود یہ حضرت کہتے مشورہ نہیں ہوا مجھے یہ بتاؤ مشورہ کس کو کہتے ہیں کہ مشورہ میں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ سب سے رائے لیتا ہے اور لائے لینے کے بعد وہ اگر فیصلہ کر دیں تو بتاؤ اپنی رائے بدل دینی چاہیے کنی بدل نہیں چاہیے ارے بھئے پچاس آدمی نے ایک رائے دی پہتیس آدمی نے ایک رائے دی پندرہ آدمی نے ایک رائے دی اگر امیر پندرہ آدمی کی رائے پر فیصلہ کرے تو باقی پچیسی کو بھی اپنی رائے بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے مجھے بتاؤ اگر آپ نے مشورہ میں یہ رائے دیتی کہ یہ کتاب نہیں چلنی چاہیے مگر وقت کے ذنہ دار میں فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب چلے گی تو بولے کتاب کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا اور اگر تم سے نہیں بھی پوچھا تو کیا گناہ ہو گیا حضرت ابو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کہا ابو بکر سے امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیں قرآن شہید ہو رہے ہیں حفاظ شہید ہو رہے ہیں آپ قرآن کو جمع کر لیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب ہے وہی ہے ان تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں کو شدر شدر ہو گیا ایک صحابی سے مشورہ نہیں ہوا ایک صحابی نے بھی کھڑے رہے کر یہ نہیں کیا کہ قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس لئے ہم قرآن نہیں پڑے اگر ہم سے نہیں بھی پوچھا لیکن ایک چیز مشورہ سے تہہے تو بھولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا اور چوفی ہتھیار جو استعمال کیا جارہا وہ داراللوم دیوبن کو استعمال کیا جارہا لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ تھنڈے دماغ سے داراللوم دیوبن کا فتوہ پڑھو اس پترے میں یہ نہیں لکھا کہ مانا ساتھ صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے وہ یہ نہیں لکھا کہ دیوبن کے مرکز نظام الدین منج جاؤ وہ یہ نہیں کہتے کہ مانا ساتھ صاحب کے ساتھ منج جڑو انہوں نے تصرف مانا ساتھ صاحب کے جو بیانات ہیں اور ان بیانات میں جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی جمہور علماء کے خلاف تھی انہوں نے نشان نہیں کی اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مانا ساتھ صاحب کو حضرت نے ان تمام باتوں میں رجوع کر لیا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان میں نہیں کہنی چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ میں اپنے بیانوں میں یہ بات نہیں کہوں گا بلو بات ختم ہو گئی نہیں ہو گئی پھر بھی اس پتوے کو لے کے دنیا میں پھرنا اور ایک اللہ والے کی عزت کے ساتھ کھیلنا جس کے باپ دادا نے قربانی دے کر تم تک دین کو پہنچایا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا احسان میں نہیں ادا کر سکا اس کا احسان تو اللہ ہی ادا کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولادوں نے اور ان کے خاندانوں نے جو اس دعوت کے کام کے خاطر قربانی دی ہے اس کا بدلہ پوری امت مل کے ادا نہیں اس کی اولاد کو ستایا جارہا اس کی اولاد کو متحیم کیا جارہا اس کی اولاد کو پوری دنیا میں بدنام کیا جارہا قیامت کے دن اس کے دادا کو کیا مو دکھا اس لئے سارے مجمع سے میں ہلتجا کرتا ہوں اور سارے مجمع سے میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس بات کو سمجھ لو کہ ہمارا مرکز تو ارے بولو جو سے اور ہمارے امیر حضرت جی مولانا صاحب صاحب ہے یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحقی میں چلی ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کے واسقے ہم نہ چلے ہم اپنے عملے کو بھی اور اپنے مجمع کو نظام الدین سے جوڑے نظام الدین کی اطاعت کریں اور نظام الدین سے جو بات ہمارے صوبے کے امیر صاحب لے کر آوے ان باتوں کو مانیں ان کی اطاعت کریں دیکھو قرآن میں سرتیب ہے یا ایوہ الذین آمنوں اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامری منکم اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت ست سے پہلے اللہ ہے بڑے اللہ ہے اللہ کی اطاعت کریں گے اس کے بعد رسول کی کریں گے اس کے بعد امیر کی کریں گے اس کام کا ست سے بڑا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے ست سے پہلے اطاعت وہاں کی کریں گے اس کے بعد اپنے صوبے کی کریں گے اور اس کے بعد اپنے زلے کی کریں گے اور اس کے بعد اپنے مسجد کی امیر کی اطاعت کریں گے تو سب اطاعت کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حمل کی توپی قطع پرمائیں جلدی سے حضور کر لو اور نماز کی تیاری کر لو بھوٹ ٹائم ہے